السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں غسل کرنا نہانا یہ اس سے متعلق سات خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کرنے والا ہوں خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پر نئی ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا پہلا خوابیں خواب میں غسل کرنا اس کی دو تعبیریں ہیں کسی نے خواب میں اپنے آپ کو غسل کرتے ہوئے دیکھائے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر بیمار ہے تو شفا پائے گا اور اگر غریب ہیں خواب دیکھنے والا تو غربت دور ہوگی غربت سے آزادی پائے گا اور ایک تعبیر اور بیان کی ہے کہ اگر خواب میں غسل کرنے والا قرض دار ہے تو وہ قرض سے نجات پائے گا قرض سے بری ہو جائے گا یعنی جس کا اس کے اوپر قرض ہے بہت جلدی اس کے ادا ہونے کے اسباب اللہ پیدا فرما دے گا نمبر دو ناپاکی کا غسل کرتے دیکھنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ ناپاک ہو گیا ہے اور ناپاکی کا غسل کر رہا ہے خواب میں ہی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا جھونٹ سے توبہ کرے گا غم سے پریشانیوں سے ٹینشنوں سے نجات پائے گا یعنی اچھا خواب ہے یہ بھی نمبر تین غسل خانے میں غسل کرنا کسی نے وش روم میں بات روم میں اپنے آپ کو غسل کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی بھی تین تعبیریں ہیں پہلی تعبیر تو یہ ہے کہ غم اور پریشانی خواب دیکھنے والے کی دور ہوگی اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ اگر بیمار خواب دیکھنے والا تو شفا پائے گا اور تیسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر گنہگار ہے اس سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہے تو ان گناہوں سے جلدی توبہ کر لے گا اچھی تعبیریں ہیں تینوں نمبر چار دریا میں غسل کرنا کسی نے اپنے آپ کو دریا میں غسل کرتے ہوئے دیکھا خواب میں تو اس کی بھی تین تعبیریں ہیں پہلی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے ہیں کہ غم اور ٹینشن ختم ہوں گی پریشانیوں اور ٹینشنوں سے یہ نجات پائے گا اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ قرض اگر قرض دار ہیں تو پھر قرض سے نجات پائے گا اور اگر خواب دیکھنے والے بیمار ہیں تو بیماری سے صحت اور شفا نصیب ہوگی نمبر پانچ کسی کو غسل کرتے دیکھنا کسی نے خواب میں کسی اور کو غسل کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس کو غسل کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ اگر بیمار ہے تو شفا پائے گا یا اسی طریقے پر جس کو دیکھا ہے وہ اگر قرض دار ہے تو قرض سے وہ نجات پالے گا اللہ تعالیٰ قرض سے چھٹکاریں کے لئے اس کے اصباب پیدا فرما دے گا نمبر چھے گندے پانی سے غسل کرنا کسی نے خواب میں گندے پانی سے اپنے آپ کو نہاتے ہوئے غسل کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مقروض ہوگا یعنی اس کو کسی سے قرض لینے کی ضرورت پڑے گی یا ایسے ہی بیمار ہوگا اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی مسئیبت اور پریشانی میں گریفتار ہوگا یہ خواب اچھا نہیں ہے نمبر ساتھ ساف سترے چشمے سے غسل کرنا ساف سترے پانی سے یا ساف سترے چشمے سے غسل کرتے ہوئے اگر دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمام مسئیبتوں سے خواب دیکھنے والا آزاد ہوگا خدا کی رحمت نازل ہوگی خواب دیکھنے والے پر دوستو یہ غسل سے متعلق ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں سات خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی الحمدللہ آپ نے ہماری یہ ویڈیو پوری دیکھ لی ہے اس ویڈیو کو دوستو تک شیئر کیجئے اور آپ کے لیے ہمارے پاس خوش خبری یہ ہے کہ اگر آپ ہم سے اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کر دی جائے گی دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ